بھارتی فلم انڈاستری کے اندر سب سے مختلف آواز کی ملکہ شمشاد بیگم ان کا جنم لاہور میں ہوا پتا کا نام میاں حسین بخش جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی شمشاد بیگم فلموں کے لیے گائے پر ننیسی شمشاد کے اس طرح سے سنگیت کی دنیا میں آگئی یہ بھی ایک انوکھی داستہ ہے بات حسن 1924 کی جب شمشاد بیگم ماترے 10 سال کی تھی اور سکول میں پڑھا کرتی تھی ایک دن سکول کی پرنسپل نے شمشاد بیگم کی آواز کو سنا اور اتنی امپریس ہوئی اس آواز سے کہ ٹھان لیا کہ اب جب بھی سکول میں پرارتھنا ہوگی تب یہ 10 سال کی لڑکی لیٹ کرے گی اور باقی کے سٹوڈنٹس اس کے پیچھے گائیں گے سن 1933 کے آتے آتے شمشاد بیگم نے پبلک پرفارمنس بھی شروع کر دی تھی حالکہ ان کے پتا اس بات کے پکش میں نہیں تھے کہ یہ گانا گائیں پر شمشاد بیگم کے ماما جان انہیں چکے سے ایک ریکارڈنگ کمپنی میں لے گئے جہاں پر شمشاد بیگم کی آواز کا ٹیسٹ کیا گیا اور ریکارڈنگ کمپنی کے مالک اتنے متاثر ہوئے اس آواز سے کہ فوراں ایک کانٹریکٹ دے دیا پر پریوار کی طرف سے مخالفت تھی یہ کہنا مشکل تھا کہ واقعی شمشاد اس کانٹریکٹ پر کھری اتر پائیں گی کیا واقعی یہ گانا گا پائیں گی بہت منانے کے بعد ان کے پتا نے ایک شرط رکھی کہ تم گانا ضرور گاؤگی پر پردے میں گاؤگی اور کبھی تمہاری کوئی تصویر اخوار میں نہیں چھپنی چاہیے اس شرط کو ماننے کے بعد شمشاد بیگم کی گائیکی کا کریر شروع ہو گیا موسیقی سپر سٹار مانے جاتے تھے فلموں کے اندر صرف ابھی نہیں نہیں کرتے تھے بلکہ گانے بھی گایا کرتے تھے اور نوجوان پیڑی کے لی سیگل سے خاصی متاثر تھی بہت سے کلاکار سیگل ہی بننا چاہتے تھے ان میں سے ایک شمشاد بیگم بھی رہی اور اسی بات پر شمشاد بیگم کے سامنے فلموں میں ایکٹنگ کرنے کا موقع بھی آیا اور چونکہ ان کے پتا نے شرط رکھی تھی یہ کبھی کیمرے کے سامنے نہیں آئیں گی تو شمشاد بیگم نے گائی کی کو چنا اور فلم ایکٹنگ کو الویدہ کہہ دیا ہاناکہ اس زمانے میں آل انڈیا ریڈیو لاہور میں اور پیشاور میں شمشاد بیگم کی آواز گونجا کرتی تھی تیس اور چالیس کے دشک میں شمشاد بیگم آل انڈیا ریڈیو میں گانے گایا کرتی تھی ان کے گروپ کا نام تھا The Crown Imperial Theatrical Company of Performing Arts جو کی دللے میں ستھاپت کی گئی تھی آل انڈیا ریڈیو لاہور نے شمشاد بیگم کی کافی مدد کی بار بار ان کے گانے سنائے جاتے تھے اور ان کی آواز کا جادو ایسا چڑھا کہ فلموں میں بھی یہ بطور پلی بیک سنگر آ گئی اس زمانے میں شمشاد بیگم ان پہلی گائی کاؤں میں سے رہی جنہوں نے بطور پلی بیک سنگر کام شروع کیا تھا میوزک ڈریکٹر غلام حیدر نے بھی شمشاد بیگم کا خوب ساتھ نبھایا سن 1944 میں غلام حیدر ممبئی آئے اور ساتھ میں شمشاد بیگم بھی آ گئی دیش کا بٹوارہ ہوا غلام حیدر پاکستان چلے گئے پر شمشاد بیگم ممبئی چھوڑ کر نہیں گئی اور چالیس کے دشک سے لے کر ساتھ کے دشک تک شمشاد بیگم نے خوب انچائیاں دیکھی کہی پہ نگاہے کہی پہ نیچانا کہی پہ نگاہے کہی پہ نیچانا جینے دو ظالم بناؤنا دیوانا کہی پہ نگاہے کہی پہ نیچانا ان کی ساتھ ہی گائی کائیں رہی نور جہاں مبارک بیگم سریا سدا ملہترا گیتا دد لیجنری میوزک ڈریکٹر نوشاد صاحب نے کئی بار اس بات کو اپنے انٹریوز میں مانا ہے کہ اگر شمشاد بیگم کی آواز ان کے سنگیت کا ساتھ نہ دیتی تو نوشاد صاحب کے لیے اپنا مقام بنانا بہت مشکل ہو جاتا لیجنری میوزک ڈریکٹر سچندیو برمن نے بھی کچھ ایسی ہی بات کہی تھی کہ شمشاد بیگم کی آواز نے ان کے سنگیت کو چارچان لگا دیے اور اوپی نیر جنہوں نے لطا مانگشکر کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا وہ شمشاد بیگم کی ہی آواز کو لے کر آگے بڑھے اوپی نیر شمشاد بیگم کو لاہور کے دنوں سے جانتے تھے اور خود نیر صاحب نے کہا ہے کہ شمشاد بیگم کی آواز مندر میں گونستی گھنٹی کی طرح ہے جو سیدھے دل میں گھر کر جاتی ہے یہ قصہ بھی مشہور ہے کہ چالیس کے دشک میں مدن موہن اور کشور کمار شمشاد بیگم کے ساتھ بطور کورس بوائز کی طرح گانے گایا کرتے تھے یہ وہ وقت بھی تھا جب شمشاد بیگم نے مدن موہن سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب تم میوزک ڈریکٹر بنوگے تب میں تمہارے لیے ضرور گاؤں گی اور اپنی فیز بھی آدھی ہی لوں گی اور کشور کمار کے لیے کہا تھا کہ فلم سنگیت میں اس کی آواز اتحاس رشتے گی یہ بات بھی گوھر کرنے لائک ہے کہ شروعاتی دور میں لطا منگیشکر اور آشا بھوسلے سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شمشاد بیگم کے سٹائل میں ہی گانے گائیں اور یہی وجہ رہی کہ سن 1944 سے لے کر سن 1956 تک کئی گانے لطا جی اور آشا جی نے گائے ہیں جن میں شمشاد بیگم کی آواز کی چھوی نظر آتی ہے شمشاد بیگمیں کیسی کلاکار رہیں جنہوں نے اپنے پریوار کی ساری باتیں مانی ایک بات کو چھوڑ کر اور وہ تھی محبت محبت کے آگے آخر کس کا زور چلتا ہے شمشاد بیگم کو گن پتلال بٹو سے پیار ہو گیا جو کی پیشے سے ایک وکیل تھے یہ پریم سمبند ان کے پریوار کے کسی بھی انسان کو کتائی گوارہ نہیں تھا پرشمشاد بیگم نے ماتر 15 سال کی عمر میں گن پتلال بٹو سے شادی کر لی اس سے انہیں ایک بیٹی ہوئی جن کا نام ہے اوشا راترہ جن کی شادی لیٹنین کرنل یوگیش راترہ سے ہوئی سن 1934 میں یہ شادی ہوئی تھی اور سن 1955 میں ان دونوں کا ساتھ چھوٹ گیا ایک ایک ایکسیڈنٹ میں گن پتلال بٹو کی مرتی ہو گئی شامشاد بیگم بری طرح ٹوٹ گئی اور سن 1955 کے بعد فلموں میں گانا کم کر دیا یہ وہ وقت تھا جب شامشاد بیگم ایک دم اونچائی پر تھی اور لطا منگیش کر شروعات ہی کر رہی تھی اور سن 1965 کے آتے آتے ایک ترہاں سے شامشاد بیگم نے ریٹائیمنٹ اناؤنس کر دی پر کچھ گنے چنے کمپوزرز کے لیے یہ کافی لمبے سمیں تک گاتی رہی یہ بات بھی حیران کرتی ہے کہ شامشاد بیگم کے گائے ہوئے بہت سے گانوں کو ریمکس کیا گیا وہ دور واقعی سنہرا دور تھا جب زبردست میوزک ڈریکٹرز تھے زبردست گیتکار تھے اور شامشاد بیگم کی ایک انوکی آواز رہی اور یہی وجہ رہی کہ بدلتے وقت میں ان کے بہت سے گانوں کو ریمکس کیا گیا اور نوجوان پیڑی نے چالیس پچاس اور ساٹھ کے دشک کے گانوں کو بھی خوب سراہا یہ بات بھی حیران کرتی ہے کہ شامشاد بیگم نے کبھی سنگیت کی ویدیوت شکشہ نہیں لی ان کا ہمیشہ یہ کہنا تھا کہ کوئی کلاکار کبھی مرتا نہیں ہے ہالانکہ فلم انڈسٹری گلیمور سے بھرپور ہے پر شامشاد بیگم نے اپنے آپ کو اس چکا چون سے دور رکھا ہالانکہ بیچ بیچ میں یہ انٹرویوز ضرور دے دیا کرتی تھیں سن 2009 میں شامشاد بیگم کو پدن بھوشن سے نواز آ گیا بیگم نے اپنی زیادہ تر زندگی ممبئی میں ہی بتائی 23 اپریل سن 2013 میں ایک لمبی بیماری کے بعد انہوں نے یہ دنیا چھوڑ دی ان کی عمر 94 سال کی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میرے جب فیونل مجھے لے کے جاؤ تو بڑے کوائٹلی لے کے جاؤ سب کام ہو جائے جب ہو جائے تو پھر تم میڈیا کو بھی بتانا ہاں ہمیشہ کہتی تھی میرے میڈیا کو بھی بتانا اور میرے فینس کو بھی بتانا اور میرے بولی ووڈ میں بھی سب پتا لیا جائے کہ میں اپنے مالک کے پاس واپس چلی گیا بس اور میں بہت خود جا رہی ہوں کیونکہ میرے کو جو میں جاتی تھی زندگی میں ملا ہے اور میری میں نے کام کو ہیدھ ورشپ کیا ہے اور ہر دم شمشاد بیگم یہی کہا کرتی تھی کہ کلاکار کبھی مرتا نہیں اور جب بھی ہم ان کے گانے سنیں گے اور گندھنائیں گے شمشاد بیگم کی یادیں چلی آئیں گی سنیاں دل میں آنا رے آ کے پھر نہ جانا رے آ کے پھر نہ جانا رے چم 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 راجہ بن کے آنا رے موہے لے کے جانا رے موہے لے کے جانا رے چم 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 چم